اسلامات کی مرد میں نکالا جا رہا ہے ملک بدر کیا جا رہا ہے وجوہات کیا ہیں اور یہ اتنا بڑا ایکشن کی کیوں نہیں آ جا رہا ہے پاکستانی کے اخلاف گورن صرف ٹرمپ انتظامی نے جب سے وہاں پر چار سنبھالا ہے تو ان کے پاکستان کے ساتھ کو اچھے تعلقات دکھائی نہیں دیتے پاکستانیوں کے لئے مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے باقبض حبہ ہمارے پروگرام کو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی اور وزارت خارجہ کے کچھ افیشل ان کے لیٹرز ہمیں محصول ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستان کے اندر پاکستان کے جو مختلف شہری تھے وہاں پر مختلف جرائی میں جس کے اندر دشتگردی منشیات رکھنے جنسی حراسگی چوری ڈکیٹی ٹریفک اور امیگریشن کا ونین کی خلاف وردییں شامل تھیں اور یہ تقریباً انیس سو ڈوے سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کا عرصہ ہے جو ایک پوری لسٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر بتائے گے کہ انہیں وہاں پر سزائیں ہو چکی ہیں اور اب امریکہ کا جو امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ دپارٹمنٹ ہے انہوں نے پہلے وشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ تمام مذاکرات عمل مکمل کیے کہ امریکی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنوبی ایشیے سے متعلق ہماری نئی پالیسی ہے ان لوگوں کو اب اپنے یہاں سے بے دخل کرنا ہے ملک بدر کرنا ہے لہٰذا اپنے انتظامات کیجئے وشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے وزارت خارجہ کو لکھا اس کی دستویزات میں محصول ہوئی پھر معاملہ وزارت داخلہ کے ساتھ ٹیک اپ ہوا کہ آپ ان پاکستانیوں کی شہریت کو ویریفائی کیجئے چونکہ امریکہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تئیس اپریل کو ایک خصوصی چارٹڈ فلائٹ کے ذریعے ان پاکستانیوں کو اسلام آباد لائے جائے امریکی تیارے کے ذریعے یہ اس میں ڈیٹ جو لیٹر کی لینگویج ہے ڈیٹ ایک یا دو دن آگے ہو سکتی لیکن تئیس اپریل کا جو ویک ہے اس کے اندر انہوں نے ان کا فیصلہ ہے کہ ہر چلو دن کو پاکستان ڈیپورٹ کرنا ہے قدشتہ روز وزارت داخلہ کے اندر ایک آلہ ساتھی جلاس ہوا جہاں پر امریکی سفارت خانے کے اور امریکن ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک آلہ افیسر وہاں پر انہوں نے جلاس میں شرکت کی پورا معاملہ انہوں نے بتایا اور وہاں پر یہ معاملہ تیہ کیا گیا کہ پاکستان کو ان ایک سوسات لوگوں کو اپنے حوالے اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا چارٹڈ فلائٹ آئے گی اور یہ فلائٹ پہلے بھارت جائے گی کچھ بھارتی بھی اس کے اندر شامل ہیں ان کو ڈراؤپ کرنے کے بعد امریکی تیار اسلامباد آئے گا اور ان کو یہاں پر ڈراؤپ ہی جائے گا سویل ہم ڈاکٹر شہباز گل کو ان کرلیں امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ ایشیا افیرز پر ان کی سپیشیلٹی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں اور حصوصا جو مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف کافی ایکشنز لیے جا رہے ہیں اب یہ پاکستانیوں کو بھی وہاں سے نکال رہے ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی شکریہ خاور خاور اس نے دیکھی ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہم پچھلے چاند سالوں کا ٹیٹاگر دیکھنے ہیں تو جو ڈیپورٹیشن کی لوگوں کی یہاں سے یو ایسے وہ شروع کے جو سال ہیں پریزیڈنٹ اوباما کے وہ تقریباً چار لاٹھ لوگوں کو ہر سال نکالا جاتا تھا اس کے بعد شروع کے دو تیس سب سے زیادہ سے لوگ کو جیپورٹ کیا ہے امریکہ سے وہ پریزیڈنٹ اوباما نے کیا ہے اور بہت سارے لوگ اس پاس سے واقف نہیں ہیں کیونکہ اتنا ایمیج بات دہتا رکھتے تھے لیکن پریکٹیکلی انہوں نے امیگرنٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے پریزیڈنٹ اوباما کے پہلے سالوں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ انہوں نے یہ ریٹریٹ تھا ان کا اپنی کیمپنگ پریل پر تھی اور پرومیس آپ نے پوٹر بینک پوٹر سے ان کا جو پوٹر بینک ہے وہ ذرا توڑا نیشنلسٹ ہے انٹا ایمیگرنٹ ہے تو ان کا پرومیس تھا کہ میں لوگوں کو نکال لوں گا یہاں سے اٹھائیس فیبروری کے قریب تھی تقریباً ایک سو اٹیس پاکستانی یہاں سے ایک سو اٹیس پاکستانی یہاں سے نکال لے گئے زیادہ تر میں نے آج پاکستانی جو یہاں پہ لوگ ہیں ان سے بھی بات جو ہم تیسی سے ریلیٹر کا ہمارے جو دیپلومیس پہ ہیں تو ان کا زیادہ تر کہنا یہ کہ یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ان لیگل ہیں یا کسی کرمینل ایکس پہ انبولد ہیں لیکن اگر ہم پورا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں کچھ حق نہیں کہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن ابھی یہ دیپورٹیشن زیادہ کرنا چاہ رہی ہے لگوں کی کیونکہ ان کا ووٹ بینک اس سے بہتر ہوگا یا ان کے ووٹر سے انہوں نے جو پرومیس کیا تھا وہ بہتر ہوگا اور پاکستان اور دوسرے ملک دیفنیٹلی اس میں زیادہ شکار ہوں گے اگر ایسا ہوتا ہے اگر ہم پچھلے پورے سال کا ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً کوئی سالے سال سے دیپورٹ گئے اور اگر ہم پاکستان سے سمپیر کریں تو تقریباً ساڑھے تھی اچھا دار ساب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا چونکہ میرے پاس ایک پوری لسٹ موجود ہے جو پاکستان کے حوالے کی گئی ہے ڈیپورٹیز کی اس کے اندر جو مختلف الزامات آئید ہیں ٹریفی قوانین کی خلاف ورزی ہے امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی ہے چوری ڈکیتی منشاعت رکھنے کے الزام ایک صرف پاکستانی ہے جس کا نام کاشف نمان ہے جس کو دہشتگردی کے الزام کے اوپر سزا سنا کر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا نام کاشف نمان ہے اور یہ یو ایس نیشنل بھی ہے اس کے اوپر سٹوری اوپر جو میں نے کام کیا اور متعلقہ حقام سے جاننے کوشش کی کہ ڈکٹر آفیہ صدیقی کو بھی ٹیلرزم کے اور ان کے ایف بی آئی کے ایجنٹس جو پر قاتلانہ حملہ کرنے کے اوپر سزا سنائی گئی لائف انپریزرمنٹ ہے تو پاکستانیوں حکام کیوں ان کو وہاں سے اسی ارینجمنٹ کے ذریعے نہیں لاسکتے اور امریکہ ڈکٹر آفیہ کو دہشتگردی جیسے کاشف نمان کو پاکستان کے حوالے کیا جا رہا ہے تو ڈکٹر آفیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کیوں نہیں کرتا جی بٹی صاحب یہ بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا زیادہ ایمپورٹنٹ جواب ہم خود پاکستان میں اس کا دے سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو سفارتکاری ہے ہماری جو انگیجمنٹ ہے یو ایس کے ساتھ وہ بہت سالوں سے بہت حدثہ کمپرومائز ہوئی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اپنی شرائط کو یہ سارے معاملہ حدثہ کرتا ہے آفیہ صدیقی کو یہاں رکھنے میں سزا دینے میں جو پلٹیکل ریکٹرک ہے یا جو انٹرنیشنل گلوبل ایمیج فارملیٹ ہوتا ہے پاکستان کا اس میں ہیلپ ملتی ہے تو اس لیے ان کو یہاں رکھا گیا ہے ان کو سزا دے دی گی حالانکہ وہی سزا ان کو پاکستان میں بھی پوری کروائی جاتے گی پاکستان کے حوالے بھی کیا جاتا تھا پاکستان اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ان کے بارے میں بھی یہ کر سکتا تھا تو یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں اگر ہم اپنا دیکھیں تو میں آپ سے ایک اور آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے بڑا یہ امپورٹن ٹاپک کیا جو پاکستانی یہاں امریکہ میں ہیں آپ کو یہ ضرور بتائیں گے امریکیوں سے زیادہ آتی اپنی امبیسی یہاں پہ پاکستانیوں کو زیادہ تنک کرتی ہے یہ بچارے جو انلیگل امیگرنٹس یہاں پہ ہیں ان کا اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے تو اگر یہ پاسپورٹ امبیسی سے بنوانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں گریسٹارڈ یا امریکہ میں رہنے کا ویدہ لاتے ہیں یہ اور کوئی ملک یہاں پہ نہیں کرتا وہ اپنے شہریوں کو اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو پچھلے بیس پچیس سال پہ یہاں ہیں اور ان کے داکومنٹس نہیں بنے ہوئے ان کو اب اپنی امبیسی جو ہے وہ پاسپورٹ بھی ایشو نہیں کرتی کیونکہ ہم اپنی ساری پالیسیز جو ہیں وہ دباؤ کے صحت بناتے ہیں میں نام نہیں لوں گا ہمارے ایک شہری ہیں جو اب ہمارے سے زیادہ انڈیا کے شہری ہیں ہمارے سفارتکار بھی رہے ہیں پہلے کتابیں بھی لکھتے ہیں ہمارے کلاب ان کا ہم نے پاسپورٹ روکا تھا کہ ان کو پاکستانی پاسپورٹ نہیں دینا اور پھر ہمارے جو ٹیپ سٹیٹ ہیں انہوں نے بھی اس سے انقاط ہے جی نہیں دینا تو چار دن تابعی نہ سکی نہ ہماری ٹیپ سٹیٹ اور نہ ہماری گورنمنٹ چار دن کے بعد ہم تو پاسپورٹ نہیں پرد کیا گیا آپ غالباً ڈاکسا بھو امریکہ کے اندر حکانی نیٹورک کی بات کر رہے ہیں جی میں بالکل ایسے ہی کہہ رہا ہوں تو میرا کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے کہ جب تک ہم ہمارے جو ابھی کرنٹ امبیسیڈر ہیں وہ خاصے ایکسپیرینس دیں لیکن میرے خیال سے جب سے وہ یہاں آئیں انہوں نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بداتا ہوں کہ میں نے ایک کانفرنس ارگنائز کروائی کیونکہ شاہید ہی پچھلے پانچ سالوں میں پاکستانی ایشو کی اوپر کسی پاکستان کی بڑی یونیورسٹی میں کوئی دی کانفرنس ہوئی پاکستان سے میمبرز بھی آئے نیشنل اسمبلی کے پولیٹیشنز بھی آئے جنرلیس بھی آئے ہمارے امبیسیڈرز جنہوں نے ہمیں اگری کیا آنے پہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں آسکتا جو ریل ایسیڈ ہیں جہاں پہ پاکستان کا میسیج امریکن لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ ہماری نشستن برخواستن ہم بس وہ ڈاکٹر گیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سوہیل آپ کی پاکستان کے اندر جو فورن آفیس اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بات ہوئی اس ایشو کی اوپر کے کیوں نہیں آپ نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا افیکٹیبلی امریکہ کے اندر اگزیکٹلی بھی نے ٹیک اپ کیا چونکہ جو ڈاکومنٹس پڑھنے کے بعد دو روز سلسل اس کے پر ہم میں کام کر رہا تھا وزارت داخلہ کے لوگوں سے بھی بات ہوئی بدقسمی سے حکومت کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا گیا وشنگٹن میں پاکستانی امبیسی کے اندر عزاز چولی صاحب اپنی مدت ملازمت پوری کیے بیٹھے وہ دن رات ان کا دن دھڑک رہے کہ کب علی جھنگیر صدیقی آیا کب آیا اور شہد کان عباسی صاحب مفتہ اسمہین صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ علی جھنگیر صدیقی کو پنچائیں دو ماہ تک وہاں پر جو ان کا متعلقے ڈپارٹمنٹ لوگ تھے ان کی ان کے ساتھ مذاکرات ہوئی لسٹ ایکسچینج ہوئی وہاں پر بڑا اپروپریٹ ٹائم تھا کہ آپ اس کو ٹیک اپ کرتے نواز شیف صاحب نے وعدہ کیا تھا آفیا صدیقی کی فیملی کے ساتھ کہ ہم ان کو امریکہ سے پاکستان لائیں گے اس کے بعد بھول گئے اس کے بعد امریکی قوانین کے تحت پہلے انہیں دو ہزار چودہ تک اپنی فیملی کے ساتھ مہینے میں کبھی کبھر بات کروائی جاتی تھی اب دو ہزار چودہ کے بعد ان کا بات کروانے کا سلسلہ بھی ملکت ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئے گودشتر ہو جب امریکی اہم لوگ اوزارت داکھلا میں پہنچے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ احسن اقبال صاحب مرزا صاحب اس جلاس میں جا کر دو منٹ بیٹھ کر ان لوگوں سے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے کہ ٹھیک ہے کہ اب بھارتی پاکستان کے مقابلے میں بڑی تعداد میں امریکہ کے اندر ہے ان کے ساتھ آپ نے حولہ اتا رکھا ہوا ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے لوگوں کا چھوٹے چھوٹے الزامات کے پرمول سے بے دخل کر رہے ہیں تو داکٹر آفیا صدیقی کو بھی اس موقع پر آپ ہمارے حوالے کیجئے یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ انہوں نے یہ ان لوگوں کو لسٹ کیا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزارت خارجہ کو بتایا ہوگا کہ آپ جو ہیں یہ لوگ ہیں ہمارے جو ہم آپ واپس بھیج رہے ہیں تو پاکستان کیا وزارت خارجہ کا فرض بنتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ ان پر سپیسیفک الزامات کیا ہیں پھر اس کا انیلیسز ہوتا ہے تو پاکستان نے اس انیلیسز کے بعد کسی ایک پر یہ کہا کہ یہ تو خواہی خاص جرم نہیں بنتا ان مسائل کے طرف ان کی توجہ زیادہ ہوگی خوتی صاحب سے ایک لی سٹوری جانا چاہیں گے مفتی سمیل صاحب امریکہ دورے پر پہنچے ہوئے اور بڑے گھومن صاحب سے جانتے ہیں اور کیا خاص ان کا وزارت ہے اور شاید کہان اباسی صاحب نے انہیں کوئی ایک خاص مشن بھی سونپ ہے کہ یہ کم آپ نے وہاں ضرور کر کے آنا ہے اچھا ویسے بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ جب پاکستان میں ہوتے ویسے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی آئی ای 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 پی ف کی کوئی ہلپ نہ چاہیے ہم آئی ای 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 پ سے کوئی جو بیلوڈ پیکج نہیں چاہیے وہاں پہ اینوال میٹنگز ہوا رہی ہیں آئی ای 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 اور ویڈ بینک کی چلے ٹھیک ہے آپ ہوا اٹینٹ کرنے جائیں لیکن سادساد یہ بھی حبریں آ رہی ہیں کہ آپ کو اگلے سال جو کم از کم ہوتی صاحب اس پہ ضرور تھوڑی سے روشنی ڈالیں گے کہ آپ کو تیرہ ارب ڈالر چاہیے اگر آپ کی ایکانومی کو اسی حالت میں رہنا ہے کرزوں کی پیمنٹ کے لیے تو مفتہ اسمیل صاحب گئے ہیں وہاں پہ جو میری تلاس یہ ہے کہ ایک تو جو آپ نے سٹوری کی تھی اس کو سبسٹینٹیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگریما کے حوالے سے تھوڑے سے کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں ظاہر بات ہے چونکہ ایک شخص کے خلاف پاکستان کے اندر کرپشن کے الزامات ہیں لیب ان کو منی لانڈرن کے الزامات ہے نیب اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے انٹیروگیشن کر رہا ہے تو کسی نے کسی لیول پہ یہاں سے ڈیلی بیسس پہ جو یو ایس ایمبیسی ہے وہ ان کو بھی بجواری انفرومیشن کہ یہ جو شخص آ رہا ہے وہاں پہ ایمبیسیڈر لگے اس کے حلاف یہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو سبکی تو ہوگی یقینی طور پر لہٰذا اس کو تھوڑا سا اگریمہ کو روکیں تو مکتہ اسمایل صاحب وہاں پہ تھوڑی سی ریکویسٹ کریں گے تھوڑی سی جتنی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے کہ خدا رہا اگریمہ جلدی سے نکالیں بچہ ہے چھوڑی سی جانا ہے کہیں پھنس جائے گا تو آپ جلدی سے یہ کاغذی کاروائی پوری کریں دوسری جو میری تلاعت ہیں کہ جی سرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن پہلے لاہور ہائی کورٹ سے ایک رسین آیا اس کو ٹویسٹ کیا گیا کہ جی بین لگ گیا ان کی تقاریر کے اوپر حالانکہ تقاریر پہ بین نہیں لگا تھا اس فیصلے کا ایک واحد جو مین پوائنٹ یہ تھا کہ آئین چونکہ قدگن لگاتا ہے آرمی اور جڈیشری کے اوپر بیانات دینے سے ان کے کردار کو ڈسکس کرنے سے لہذا آپ اس بات نہیں کریں گے پیمیرہ کو کہا گیا کہ ان کی تقاریر کو ان کو ریکارڈ لیں اس پر اپنی جو ہے فائنڈنگز دیں ریکمنڈیشن دیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کو نے کہا دیکھیں ہماری تو زبان بندی ہوگی ہمارا تو ایک بیسک یومن رائٹ ہے آرٹیکل سیونٹین جو ہمیں اللہو کرتا ہے کہ جی ہم رائٹو اسوسییشن رائٹو فارم اپلیٹکل پارٹی بات کرنے کا بلا 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 وہ کل چیف جیسی صاحب نے اس کا حل نکال دیا لیکن یہ وہاں پہ بات کر رہیں گے کچھ لابیس فرم کے ساتھ بھی ملیں گے مقصد یہ ہے کہ ہائی لائٹ کیا جائے اسوسی کے سیاسی طور پر نواز شریف صاحب جو ہے بڑا کورنر ہو رہے ہیں پاکستان کی بڑی پلیٹکل پارٹی کو وہ ہیڈ کر رہے لیکن یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہیں کام کرنے نہیں دے رہے لہذا اس حوالے سے